کہ انہوں نے پانی کے اوپر کس ربردست طریقے سے لیٹرچر پروڈیوز کیا ہے کیا پتا کس کا ہے؟ ہمیں کیا پتا انسانی ہے یا we do not know کہ رام کیا پتا نبی ہوں but all I know کیونکہ we do not know anything about it so I can not say کہ وہ نبی ہیں but I can also not say کہ وہ نبی نہیں تھے تو کچھ لیٹرچر ہے تو وہاں سے بھی ڈیوائن آیا ہے سر آپ نے ذکایت آپ نے ایک ویڈیو میں کہ نیل اور پرات میں جو ہیں وہ ساتھر آسمان سے صدرت المنتحہ سے جو ہے وہ چھتے آسمان سے صدرت المنتحہ سوری سوری تو سر یہ آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ کیسے کیونکہ سر مطلب imagine بھی نہیں ہو پاتا پانی جو ہے نا پانی اس کے کانسپٹ کو نا اور یہ ہی وارٹر جو ہے نا سکانسپٹ بہت is one of the most explained concept in the قرآن and the حدیث قرآن و حدیث کو سمجھیں آپ ذرا کہ قرآن پاک پچاس ہزار جلدوں کا بھی ہوتا نا پچاس ہزار جلدوں کا بھی تب بھی وہ علم نہیں پورا کر سکتا تھا کہ جو اللہ کے پاس علم ہے ٹھیک ہے تو اللہ تعالی نے انسانوں کے دماغ کے لیے اور دنیا کی سسٹم کو زیروں سے لے کے جہاں تک بھی قیامت آنی ہے تب تک کے لیے جو بھی پروگریس صحیح تھی اس کی کوڈنگ کر کے قرآن پاک میں بتائی ٹھیک ہے تاکہ comprehension جامعیت رہے message کے اندر اور اللہ تعالی نے جو انسانوں کے کام کے تمام تر معاملات تھے نا جو کہ اللہ تک پہنچانے تھے انسانوں انسانوں کو پہنچانا تھا اللہ تک کہ معرفت مل جائے اللہ کی اور پورا سسٹم سمجھ آ جائے اور اس کے اوپر پھر application بھی کر کے دکھائیں نا وہ کام بھی کرنا ہو سمجھ تو نہیں آنی تو قرآن پاک یہ کام قرآن پاک بھی یہ ایک encyclopedia اس لیول پر condense ہوئی گئے شریک میں ہوئی condensed message ہے تو اس میں پھر آپ کو اس طریقے سے پوری equation solve کر کر کے نہیں ملیں گے لیکن تو عدریس علیہ السلام سے equation solve کرواتا تھا پوری equation بناتے تھے عدریس علیہ السلام کا پتہ نام جی جی تو ساری تو قرآن پاک میں ہے نا اس کو یہ سمجھ لیں کہ codes تو codes کو sequence کرنا codes کو order میں لے کے آنا codes کو پورا اکٹھا کرنا اور پھر حدیث کے تھروں اس کو سمجھ دینا کہ code کی value اور structure کیا ہے اور اس کو پھر decode کرنا by looking at the universe by experimenting through science یہ decode کرنا اس کو concept development program کہتے ہیں جو source code or academy کے لئے میں جو کہہ رہا تھا water is one of those concepts جس کے اوپر science نے اتنی کوشش کی ہے تھموئی نہیں آرہی ان کو ایسی ایسی چیزیں anomalous بولتے ہیں water's behavior is anomalous anomalous پتہ نہیں چل رہی کہ عجیب و غریب حرکتیں کر science والے بول رہے ہیں کہ بھئی نہیں پر چلتا ہے water ایسی حرکتیں کرتا ہے اب ہی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں four degree کے اوپر water اصل میں physics کے law توڑ دیتا ہے physics کے laws کے خلاف جاتا ہے پانی تو میں کیا کروں اس physics کا میں کیا کروں water is a liquid it's a definition definitive liquid پانی ہے کوئی solid تو نہیں ہے تو chemistry کی properties ساری ہمیں پتہ ہیں کہ water کی کیا properties hydrogen oxygen کیا کرتے ہیں دو hydrogen مل کے oxygen کے ساتھ کیا combination لگاتے ہیں اور بھی molecules میں لگاتے ہیں hydrogen peroxide کے اندر بھی H2O2 یہ کامبو کیا ہے اس کو پوری تفصیل سے سمجھے تب کہیں جا کے chemistry تھوڑی سی سمجھ آئے مگر جیسے physics کے بارے آئے اچانک chemistry اپنی property چھوڑ دیں اچانک shrink ہوتے 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 5 6 5 9 8 7 6 5 4 degree celsius کے اچانک shrink ہوتے ہوتے ہر چیز shrink ہوتے liquid shrink آپ کو میں مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ پتہ چلے تمہید کیوں مانگ رہا ہوں کہ آپ پتہ چلے کہ science does not have the answers it might and I hope it will come up with some answer muslims should understand science and redefine science anomalous کہنا کافی نہیں ہے sorry یا تو آپ کو نہیں آتی تو سائٹ پہ ہٹیں آتی ہے تب laws کی بات کریں anomalous is not a law اب یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو اس angle سے میں آپ کے سوال کا جواب دوں کیونکہ خاص خاص پانی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نبیل اسلام نے حدیث بتائیں ہیں اور ترہیت میں رہتے ہوئی ہیں جو ترہی سلی ہیں تو تقریبا تقریبا کافی ٹیکس مک جاتا ہے ہندو لیٹرچر کے نبی پانی کے اوپر بہت تفصیلی کام ہے پانی پہ رہا تھا تب مجھے ملت تھے اور میں حرغن رہ گیا کہ انہوں نے پانی کے اوپر کس ربردست طریقے سے لیٹرچر پروڈیوز کیا کیا پتا کس کا ہمیں کیا پتا انسانی ہے کیا پتا نبی ہوں کیونکہ چلیں ابھی چھوڑ دیں انڈینز کو ساہیر پہ کریں اس وقت آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار ڈیفرن پانیوں کی زخیرے کے بارے میں بتا دی دو نیل اور فرات ہے ایک گی ہون سپرنگ اور ایک دریا ہے جو میسیپٹیمیا کے اندر سے کھو اور ایک اور پانی بھی ہے جس کو آبے زمزم کے نام سے دانتے ٹھیک آبے زمزم is a key یاد رکھئے گا کیونکہ یہ نیچرل سپراؤٹ ہے نیچرل سپراؤٹ دیکھیں حضرت حاجرہ کی گانی دیکھیں گے نہ پڑھیں گی تو آگو پچھلے گا کس طریقے سے نیچرل سپراؤٹ ہے جبرایل امین نے آکے اپنا پر مارا تھا کیونکہ نیچے سپراؤٹ تھا جبرایل امین نے خالی اس کو جو زمین سے اجیکٹ کروا دیا چلو پانی کلنی اس کا نیچرل سپراؤٹ ہے اب آبی زمزم کے ایکسپریمنٹیشن دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ 200 کا وارٹر ایکسپرٹ جو سائنٹیس ہیں جیپین کا اس نے دال نوچ لی اپنے کہ یہ کیا خاص بات ہے آبی کو میں کبھی کال مل گئی تو بتاؤں گا کہ ہم نکال لیتے نا اپنے بچے کو تیار کرتے سمجھ رہے کہ یہ کیا چیزیں ہیں ان میں کیا خاص پرابرٹی ہے آبی زمزم کی تفصیل پڑھے میں نے بہت تفصیل پڑھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا موجزہ ہے اللہ کا کا اتنا بڑا موجزہ یہاں پہ دنیا میں نشانی کے طور پر نظر ہم دیکھتے ہی نہیں کہ یہ ہو کیا رائے کروڑوں نہیں عربوں لوگوں فیڈ کر رہا آبی زمزم اس کے اندر وہ پرابرٹی ہیں جو کہ دنیا میں کسی اور جگیز کی نہیں پانی بلکل اس دیکھ جس کہ نیل کا بھی اور فراد کی اوپر بھی آپ کو یونیک پرابرٹی ملیں گی اب آتے ہیں آپ کے دنیا کا پانی ہے تو دنیا کا پانی باقی کا ایک ہی طرح منتحات کی جڑے چھٹے میں تھی اور پھل ساتھ آسمان اتنا بڑا درست جی اور یہ پانی دونوں اس کی جڑ سے نکل رہے تو we do not know کہ وہ سورسنگ جڑ کی اوپر سے آ رہی تھی مگر اٹلیست چھٹا تو ہے جی تو پانچ سو نہیں چوتھا نہیں تو ہر آسمان کی اپنی پاپرٹیز ہیں اور پاپرٹی کو یہاں پہ پایا جانا ایک بہت بڑی نشانی اور کنیکشن ہے کنیکٹنگ روڈ ہے اور یہ فیزکس کو چاہیے فیزکس کے پروفیسرز کو چاہیے یہ اینگل اور ظاہرہ قرآن پڑھیں گے عدیس پڑھیں گے تو ملے گا اب پڑھتے ہیں ہمیں کہ چاہیے ہم آپ فیزکس کی کمپیٹنس لے کیا ہیں تاکہ ہم پھر پریسیدن سیٹ کر سکیں اب دوسرا کانسیپٹ جس کے اندر آپ کو یہ پتا کرنا پڑے گا جو کہ فیزکس کہ یہ کسی ایک جو کہ ان کے اندر کانسیپٹ ہے کہ ایک آسمان سے ٹریول کر دوسرے آسمان کے اندر آنے کے لیے کسی سپیس شپ کی ضرورت نہیں ہوتی جی آکی ملک کتھر ہمیں پتا ہے کہ ایک اسمان سے دوسرے آسمان کے طرف انٹر ہو سکتے ہم تو نبی اسلام نے اسی طریقے صاحب بتا دی کہ ساتویں آسمان سے پانی نکل رہا ہے اور یہاں سے سپراؤٹ ہو رہا ہے یہ موجزہ ہم سب کو ماننا پڑے گا ہمیں ابھی تک سورس نہیں پتا کسی دریا کی پانی پتھر سے پانی کیسے نکل رہے کہا سے آرہ ہے جی تنا مرضی کھوڑ کے دیکھ لیں میں آپ خیال یہ بتا رہا ہوں کہ یہ دریاؤں کی سورسنگ جو ہے نا یہ اپیرنڈلی جو نظر آرہی اصل میں ایسی نہیں ہے سائنس کیونکہ اس پہ زیادہ محنت کرتی نہیں ہے ضرورت نہیں پڑی یا کرنی چاہیے مگر کی نہیں فرس ایزن یا کی تھی تو صحیح صحیح نہیں آئی یہ اتنا میسیو پرمنننٹ فلو ووٹر خالی چھوٹے چھوٹے نالوں سے نہیں بن سکتا جو کہ نیل میں گر رہے ہیں نا دیکٹورین فالز اس لیول کے اوپر پوری آپ کو پڑھ رہا نا آفریقہ کے زیادہ درم والک نیل سے سراب ہو رہے ہیں جو 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 نوردرن ایریا پڑھ پڑھ مینی یرز پڑھ ٹلیس 20,000 years after the ینگر ڈرائیس after the ینگر ڈرائیس نیل کا پورا کپورا ٹریل ہے تو 20,000 سال سے نیل سلاب کر رہے ہیں اور جو کچھ کر چھوڑا ہم نے نکالنے کی کوشی کیا نکال لیے مگر یہ پانی کام نہیں ہوتا ہوتا سو یو ان آئی بہت آر تجال نے کیا بولا حدیث میں فلا چشمہ خوشک ہو گیا فلا دریا فرا دریا صحابی نے کہ فرا دریا خوشک ہو گیا اب وہ راستہ بند ہوگا تو یہ خوشک ہو گا وہ راستہ بند ہوگا تو اس بھائی صاحب کی انٹری ہوگی کیونکہ یہ بھی انہی راستوں سے انٹر ہوگا نا اس راستے سے نہیں اس طرح کے راستوں سے انٹر ہوگا نا ٹھیک ہے یہ سب کے سب پیسی پزل ہمارے سامنے ہیں مگر ہم نے بس نہیں دیکھنا کیونکہ ہم نے بس جو مولی صاحب نے بتا دی ہے بس اس طریقے سے دیکھنا دجال کیا ہے تو کیا کرے گا اللہ کے اسمان پھر پانی پھر تیسرا اسمان اس پھر پانی پانی اللہ کا تخت پانی 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 آگے سنیں شیطان کس پہ تخت لگاتا پانی پہ سمندر پیجی پانی میں آپ کو یہ پروگرام چھوٹا پڑ جائے گا میں آپ بتا رہا ہوں پانی کے اوپر قرآن حدیث اٹھائیں اور پھر فیزکس اٹھائیں پھر دیکھیں وارٹر کا پورا چیپٹر ہم نے کریکلم میں سی ڈی پی پہ اور ہم نے کہا یہ چیپٹر نہیں ہے وارٹر کا پروگرام لانچ کر دو پھر چھوڑو وارٹر کا الگ سے ایک پروجیک لانچ کرو اور بچوں کو وارٹر پانی پہ آدمی کو کسی سے بنا ہے انسان کو پانی سے بنا ہے پانی چیز ہے جو جسم میں اکیومیلیٹ نہیں ہوتی it's a big big problem علی بن ابی طالب نے کہا مجرہ کا کشا کشا سے کون سا پانی ہے اللہ نے دنیا کو دیکھو مجرہ کشا کشا کہیا کہا جا اگلے آسمانوں میں دیکھو چلیں اسی آسمان میں آسمان سے پانی یہاں پہ کیسے آ رہا ہے بارش ہوتی سپیس میں کترے کترے نیجے آتے ہیں نہیں اس کو بھی یوں ہی کنیکٹ کریں گے کہ جو جنوب والا طوفان آیا تھا کیونکہ اکثر میں یہی سوچتی تھی دنیا کا پانی تو اتنا کافی نہیں ہے دنیا پانی تو آیا تو اوپر سہی تھا تو میں یہ سوچتی تھی گیا کہا کیونکہ پھر سلاب اترا بھی تھا پانی گیا کا کنیکشن میں ادھر ہی گیا کہ جہاں سے آیا تھا وہی چلا گیا یا پھر ایک اور جگہ بھی ہے جہاں پر چلا گیا وہ کسی اور دن تفصیل کریں گے تیک ہے جہاں نہیں میں ایک اور بھی بتا دوں آپ کو یہ بہت ویلیڈ ہے اور میرے بہت ہی جید استاد ان کی یہ ہے کہ پانی اتنا تھا ہی نہیں اس وقت دنیا میں جب نو کا سلاب نہیں آیا تھا تو یہ پانی آئے اس کے بعد ہے دنیا اس وقت کا جو وقت اللہ ربی سارے فیوریٹس کو رکھا ہو وہاں پر تو رسول اللہ کہا نبی اسلام انہیں خود بتایا وہ کہاں ہیں ٹھیک ہے میں نے پہلی کہہ دیا تھا کہ شاید سلی کی نہیں نہیں سلی کچھ نہیں میرا نبی ہمارا نبی تمام جہانوں کی رحمت ہے ٹھیک ہے یاد رکھیے گا یہ گھوڑ سمجھیں کسی ایک جہان کی نہیں تمام جہانوں کی رحمت میرا نبی ہے اور صرف یہ سات آسمان نہیں آگے بھی گئے ہیں میرے نبی ٹھیک ہے بس یہ سمجھ جائیں آپ اوکی اوکی سر تینک یا یہ بہت بڑی نشانی تھی میراز کی حدیث میں کہ ایک جہان میں ایک نبی یا دو جہان میں ہمارے میں بھی عروس آسمان نبی دو جہان میں ایک نبی اور میرا نبی تمام جہان میں ٹھیک ہے